اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد اتنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لیورز اور پیٹس لیورز آج ایک بار پھر کاری ریاض صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی ساری ویڈیو دیکھ لی ہوں گی اور ہم ایک موضوع کو لے کر چل رہے ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے سپیشلی کاری ریاض صاحب کے ساتھ جیسے کہ پچھلے جو جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پتا ہے کاری ریاض صاحب کے پاس ہم کیوں آتے ہیں کاری ریاض صاحب ایکسپرڈ ہیں بکریوں کے حوالے کی بیماریوں کے حوالے سے جب بھی کسی کی بیماری کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کاری ریاض صاحب کے پاس مجھے آنا پڑتا ہے اور الحمدلہ کاری ریاض صاحب کے ساتھ اپنا پیار محبت ایسا ہے کہ کاری ریاض صاحب کو جب بھی میں آواز دیتا ہوں یا جب بھی کاری صاحب سے رابطہ کرتا ہوں کاری صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں مصروف ہوں آج اس وقت جب میں بیٹھا ہوں رات کا ٹائم ہے کاری صاحب کے لہور والے گھر میں بیٹھا ہوں تین چاہ سوال جو کہ بڑے ضروری ہیں اور اس وقت کرنٹ ہیں اور لوگوں کی بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے میرے ہوتے ہوئے ابھی کاری صاحب کو دو فون بھی آگئے اس کے اوپر بھی آتے ہیں سب سے پہلے تو اسلام علیکم کاری صاحب کیا حال چالیں آپ جیب علیکم سلام جی ادران بھئی کیا حال ہے جی بسم اللہ جی آپ تشریف اللہ ویلکم جی آپ کے پاس دو مہینے بعد میں آ رہا ہوں اور دو مہینے بعد اس لیے آ رہا ہوں کہ جب کوئی بیماری کا مسئلہ آتا ہے تو مجھے آپ یاد آتے ہیں اور لوگوں کو بھی آپ یاد آتے ہیں اور آپ کو فون بھی آتے رہتے ہیں کاری صاحب ایک تو ہمیں بیٹھے وے ایک سوال آیا جو کہ تھا تو بڑا جیب لیکن سوال اس لیے بھی کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پتہ لگ جائے ایک ابھی سوال آیا کہ جناب فیصلہ بات سے کہ جی ہماری بکری چار پانچ دن پہلے کراس ہوئی تھی آج اس نے وائٹ مادہ پھیکا ہے تو کچھ دوستوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اس نے حمل ضائع کر دیا ایک تو پائنٹ یہ جو سمجھدار آدمی ان کو تو سمجھ آگی ہوگی لیکن ہم اس کی وضاحت ضرور کریں گے دوسرا سوال جو ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے تو یہ بارشوں کے موسم میں کھر خراب ہو جاتے ہیں کافی بکریوں کے اس کا حل بتائیں تیسرا یہ سوال تھا کہ دودھ میں خون آ رہا ہے لوگوں کے یعنی کہ کچھ بکریوں کے ایسے ہیں جو دودھ جب نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ گلابی گلابی دودھ ہو جاتا ہے وہ جب چیک کرتے ہیں تو نیچے خون بیٹھ ہوا ہوتا ہے تو یہ خون کیوں آتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ تین بیسک سوال ہیں باقی بیچ میں موضوع کوئی یاد آئے گا تو وہ بھی کر دیں گے یہ سٹارٹ کر کے پہلا عدنان بھئی جو برسات کا موسم میں بکریوں جو فارم پہ ہوتی ہیں ان کے تو خر خراب نہیں ہوتے کیونکہ وہاں تو پانی جو ہے نا پانی کا کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ پانی کی وجہ سے خر خراب ہوتے ہیں اب برسات ہے برسات کی وجہ سے بکریوں باہر چارے کے لیے جنتر میں گئی ہیں یا کسی مقام پہ اپنا چرائی کرنے کے لیے گئی ہیں نیچے بھی پانی ہوتا اوپر سے بارش آ جاتی ہے زمین کا بخار ہوتا ہے خور جو ہے نا وہ پانی میں رہتے ہیں جرہ سیم ہوتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ان کے خر خراب ہو جاتے ہیں جب خر خراب ہو جاتے ہیں تو جانوار کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لنگڑا پانا آ جاتا ہے چلنے سے اس کو دشواری آتی ہے لہذا جانوار بیٹھ جاتا ہے جب بیٹھتا ہے تو جانوار کے دو اس کے علاج ہیں جو پوری توجہ سے سن لیں اور اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فیدہ ہوگا فیدہ ہو تو کمیٹس بکس میں ضرور بتانا پہلا آپ نے اس کا دیسی علاج یہ کرنا ہے کہ آپ نے حلدی لینے ہیں تیل سرسوں کا گرم کر لینا ہے سرسوں کا تیل لے لینا ہے دو چیزیں ہوگی حلدی تیل سرسوں کا تیسری چیز پینسلین ٹیکہ آتا ہے پینسلین سکھا ٹیکہ جو ہے نا اس کا نام پینسلین ہے اس کو ٹیکہ کو لے لینا ہے ڈرائی ہوتا ہے وہ ہاں جی ڈرائی ہوتا ہے اس میں لیکوٹ پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تیسرا پینسلین ٹیکہ ہوگیا چوتھی ویسلین ہوگی جس کو گریسلین بھی بولتے لوگ ویسلین پرانی جی جی گریسلین ویسلین ٹھیک ہے ویزلین لیلین اس چاروں چیزوں کو پیسٹ بنا لینا ہے جتنے جانوار ہیں آپ کے جانوار زیادہ ہیں تو آپ تین چار ٹیکے ڈال لیں ایک دو ڈبیاں ویزلین کی ڈال لیں حلدی ڈال لیں تیل ڈال لیں ان کے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیں ان کے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لیں گرم پانی کر لیں گرم پانی اس میں نم ڈالیں دسی نم جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈٹال ڈال لیں تھوڑا سا تیل ڈال لیں بٹھل میں رکھ کے پانی اچھے طریقے سے گرم کریں وہ پانی کی بیچ میں نم نکال لیں بعد میں کھور بکری کا اس پانی میں رکھ دیں یہ نہیں کہ گرم پانی میں کھور رکھ دیں تو بعد میں بکری کا پیر ویسے جال جائے جب اس کو تیار کر کے تھنڈا ہو جائے اس کے ساتھ اس کا کھور اچھے طریقے سے دھو لیں دونے کے بعد سوٹی کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں اور جو ملم بنانی ہے وہ ملم اس کے اوپر ساری پیسٹ کر دینی ہے اور کپڑا باندھنے ہیں کپڑا باندھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے نہ باندھیں پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ کھوروں کے درمیان میں جو ہے نا یہ بکریوں کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کھوروں کے درمیان میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں جب کیڑے پڑتے ہیں تو کچھ لوگ کھور بھی نہیں بناتے کیونکہ بکریوں کے کھور دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ جب کھور نہ بنائیں پھر بھی پریشانی ہے کھور بنانے ضروری ہیں اور وہ دوائی انگلی شہادت والی کے لگا کے تو ایسے ایسے ساری لگا دیں لگا کے اس کو ساف جگہ پہ باندھیں ٹھیک ہے ایک دن لگائیں دو دن لگائیں تیسرے دن آپ کا جانوہ ٹھیک ہوگا یہ ہے دیسی آپ کہتے ہیں کہ میں نے جی دیسی پہ تو کام نہیں کرنا مجھے انگریزی بھی کرنا ساتھ پھر پانچ گرام ٹیکہ لینا ہے ٹھیک ہے سکھا ٹیکہ وہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ گرام کیا اس کا نام ہی پانچ گرام ہے ٹھیک ہے پانچ گرام ٹیکہ لے لیں اس کے ساتھ دس سیسی اس میں ایول ڈال دیں ٹھیک ہے ایول لیکوٹ لینی ایول کانجیکشن لینا ہے ویل ایک لے کے فارم پہ رکھ لیں یہ ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے اور اچھی چیز ہے اس میں پانچ دس سی سی ایول ڈال دیں پانچ گرام میں پانچ سی سی صبح لگائیں پانچ سی سی جو باقی بچ جائے گا اس کو فریج کے نیچے کھانے میں رکھ دیں اس کو شام لگا دیں دو ٹیکے پانچ گرام کے لگا دیں یعنی بیس سی سی بن جائے گی ایول دس سی سی جو ہے نا بن جائے گا سکہ ٹیکہ پانچ گرام آپ وہ لگائیں گے انشاءاللہ دو دنوں بعد آپ کا زخم بھی ٹیک ہوئے گا جانور بھی آپ کا تندرست ہو جائے گا دوسرا سوال ہے آپ کا بکریوں کے دودھ میں خون آ رہا ہے مجھے ندیم بھائی ہیں گجرانوالہ سے انہوں نے دودھ چو کر مجھے بیجا ہے آپ کے چینل کے سکرائبر ہیں انہوں نے دودھ بیجا دودھ اس کا پنک کلر ہے یعنی خون ہے اس کا بے شمار آپ کے چینل پہ ویڈیو بنائی ہیں یہ بادی کی وجہ سے جب جانوروں کو ساڑو ہوتا ہے نا تر پھر خون آتا ہے کچھ خون آتا ہے کچھ پانی آتا ہے کچھ پس آتی ہے تھن چھوٹا بڑا آ جاتا ہے یہ پچانوے پرسنٹ لوگوں کی آپ کے چینل سے کالیں آتی ہیں کہ جو کہتے ہیں میری بکری کا تھن چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا دودھ کم ہو گیا دودھ بچوں کے لیے نہیں ہے ایک تھن پہ دودھ ہے ایک پہ پانی ہے اس کا یہ پکا ٹھکا علاج یہی ہے اس کو لکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں پشلی کو دیکھ لیں ہم اس پہ چھے ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں بنا چکے نا مجھے بھی بار بار شرمدگی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی ویڈیو نہیں دیکھتا نا جب تو وہ کہتا ہے کہ یار میری بکری کو یہ پرابلوں ہو گی میں تو اس کی بات سن نہیں ہے کیونکہ جو حوالہ دے کہ میں ادران بھائی کے ذریعے سے بہر رہا ہوں یا پاکستان کے بار نے پورے ملکوں سے پوری دنیا سے کالے آتی ہے پاکستان سے آتی ہے کہ آدمی تو وہی ہے کہ جس کو شوق کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ساتھ ساتھ اس نے اخلاق کی بھی بڑی ضرورت ہے آپ کے پاس اس نے اخلاق نہیں ہے انسان کی قدر نہیں ہے تو آپ کا پیسہ آپ کا فام آپ کا یہ سب کچھ بھی کہا رہے ہیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں اکم دیا ہے جو ان کا فرمان ہے کہ حسن اخلاق جو ہے نا اور سبر بلکن یہی تمہاری منزل ہے بلکن جو ان کے طریقے کو چلے گا ان کے لئے آسانی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ وہ جو پچھلی ویڈیو ہے میں ان کی بات روک رہا ہوں کاری صاحب آپ کی اسی ڈسکرپشن میں جو سادو کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے جو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں سارے لنک ڈال دوں گا سادو کے حوالے سے ہم نے چھے ویڈیو بنا چکے ہیں دو چار کے میں لنک ڈال دوں گا آپ وہ جا کے دیکھ لیں اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مقدار کے حساب سے بتایا ہے پلیز اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لیا کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اور کمیٹس کر کے بتا دیا کریں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے جی کاری صاحب آگئے اس کا اب جو ہے نا سارو یہ خون آتا ہے دودھ میں خون آنا اس کی علامت سارو ہے اس کو اب ایسا ہے کہ جب بھی بکری کو سارو آتا ہے اس کا چڑھا جو ہے سخت ہو جاتا ہے تھان اس سے دودھ نہیں نکلتا ایک تھان سے دودھ کی جگہ پانی آ گیا گلٹیاں بن گئی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بکری نے دودھ اس نے سکا دیا دودھ نہیں دیا بچوں کو کیا پلایں بچے فوت ہو جاتے ہیں مالے کے لئے دودھ ضرورت ہے دودھ پاکستان میں ایک لمبر تو مل نہیں رہا نصیب ہی نہیں ہو رہا دودھ لوگ بکری خریدتے ہیں کہ بچوں کو ایک لمبر دودھ پلا لیں خریدتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شوق ہو جائے حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے کوئی روزگار بھی چل جائے ہم ساتھ ساتھ قربانی بھی دے لیا کریں گے یہ ہمارا شوق بھی ہے وہ لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ سادھوں کی وجہ سے وہ انٹی بیٹک تیکہ لگواتے ہیں اوپر سے وہ جو اس کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے صحیح اب اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ جیسے جانوار کو یہ پرابلم آنی ہے تو دادھڑ مرچ دو چمچیاں لینی ہے آدھا کلو دہیں لینی ہے اس کو پھینٹ کے اس کو دے دیں ٹھیک ہے تین دن کے لئے دینا ہے ٹھیک ہے تین دن لگا دار دینا ہے صحیح ہے دن کے وقت آپ نے دادھڑ مرچ اور دھئی صحیح ہے دھئی نہیں ہے تو لسی لے لیں لسی نہیں ہے تو پانی لے لیں ٹھیک ہے دو چمچ لینے بوتل کاچوالی میں ڈالیں اور بکری کو پلٹ دیں ٹھیک ہے ساتھ بیس مرچیں صبح دینی ہے بیس مرچیں شام دینی ہے سبوتی کالی کالی مرچ کالی مرچو پپیتے کا بھی نہ ہو صحیح ہے کہنا نہ ہو پیور کالی مرچ بیس صبح دین بیس شام دین لال مرچ دین تین دن دھئی میں لسی میں پانی میں ٹیسری چیز ٹیسری چیز آپ نے دینے لیمن نبو نہیں جوتے اس کو کم کم ایک کلو نبو لے لیں پانچ نبو کٹ کر صبح تھوڑی سے چینی لگا کہ صبح دے دیں پانچ شام دے دیں ٹھیک ہے ساتھ آپ اس کو ایسا کریں کہ جو لسن ہے لسن لے لیں لسن کی اچھے طریقے آدھا پاؤ لے لیں شیٹانک لے لیں بکری بڑی چھوٹی کا حساب لگانا ہے یعنی ایک شیٹانک لسن ہو اس کو کوٹ لیں ٹھیک ہے اس کو گائیں کا دودھ لے لیں ٹھیک ہے ساتھ ایک پاؤ آدھا پاؤ گھوڑ لے لیں ٹھیک ہے اس کی کھیر بنا لیں ٹھیک ہے کھیر بنا کے اس کو دے دیں آپ کا یہ چار چیزیں میں نے بتائی ہیں پہلے لال مرچ کالی مرچ 20 شام تیسری بات بتائی ہے لیمن کی بتائی ہے یعنی لیمن کٹ کر پانچ سبو پانچ شام کو چینی لگا کے دے دیں اور چوتھی چیز بتائی ہے لسن لے لینا ہے اس کو چھل کے کوٹ کے اچھے طریقے سے اس میں گولڈ لالیں گائیں کا دودھ لالیں وہ اس کو دے دیں آپ کی بکری الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے مالک کی میربانی سے سادو بھی ختم ہو جائے گا اس کے فلٹر بھی چل جائیں گے تھان بھی صحیح ہو جائیں گے گلٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی یہ چیز کیسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ مثالہ نہیں دیتے جو مثالہ یعنی کہ بھائی بادی جو ہوتی ہے بھائی بادی کی وجہ سے ہماری ٹوٹل خوراک بادی ہے وہ ٹوٹل خوراک بادی ہے ساتھ ساتھ ہم بکریوں کا موہ نہیں پکڑتے صحیح ہے ان کو ہرا مثالہ نہیں دیتے جو بار ہاں ویڈیو میں بتایا ہے صحیح ہے اور تیسرا یہ مسئلہ جو آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں چار چیزیں ہم نے بتا دی سادو کے سلسلے میں یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ سادو کا مسئلہ ختم ہو جائے گا چونتہ تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے گھر میں بکری ایک ایک ہے جو فارمر ہیں وہ ڈاکٹر بلاتے ہیں جونسی ویکسین آتی ہے موہ کھر کی آ جائے آنتلیوں کے زہر کی آ جاتی ہے پی پی آر کی آ جاتی ہے جتنی ویکسینیں ہوتی ہیں سال میں وہ ان کے فارم پہ جا کے کر دیتے ہیں جس آدمی نے ایک بکری گھر پہ رکھی ہے دو بکرییں رکھی ہے اس پہ آر ڈاکٹر نہیں آتا جب ان بکریوں کو ویکسین نہیں ہوتی تو وہ ان کا جانور ضائع ہو جاتا ہے ان غریبوں کو یہ نہیں علم کہ یار ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں آتا ویکسین ہم لیا کہ خود نہیں لگا سکتے ان کے قریب تو اسپطال تو ہے نا پاکستان میں جون سے علاقے میں فارمر ہے شوکین ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر ہے سرکاری ہسپطال ہے ہر یونین میں ہسپطال ہوتا ہے یعنی ادھر ہسپطال میں بکری کو لے جائیں لے جا کے ادھر سے ویکسین کرا کے کرنے آ جائیں جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے خوراک چینج ہو رہی ہوتی ہے بکریوں کو بیماری اٹیک کرتی ہے کیونکہ میدہ ان کا چینج ہوتا ہے اس وجہ سے بیماری آتی ہے خوراک چینج ہوتی ہے پھر بھی بیماری آتی ہے ایک خوراک چار رہی ہے جو آگے خوراک دینی ہے وہ ساتھ تھوڑی تھوڑی ایڈ کر دیا کریں میدہ اس پہ شفٹ ہو جائے گا جب یک دم جنتر اب ختم ہوگا نا تو بکریوں چلی جانی ہے نرمے پہ نرمے میں فنگس ہوتی ہے تیلہ ہوتا ہے زہریں ہوتی ہیں بکریوں بیمار ہوتی ہیں اب نرمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نرمہ ایڈ کریں ساتھ ادھر جنتر ہوگا بکریوں ٹھیک رہیں گی اب لاہور میں پاکستان میں جہاں بھی لوگ ہیں ادنان بھائی وہ جب بھی جائیں تو وہ اپنے جانوار جو ہے نا ان کی ویکسین اسپتال سے کرائیں چوتھا سوال ہے آپ کا سر اچھا وہ جو ہمارے بیٹھے وے فون آیا تھا بکری بکری کراس ہوئی ہے چوتھا سوال ادنان بھائی فیصلہ باز سے ابھی بھائی نے فون کیا کہ بکری کراس کرائی ہے چار دن ہوگئے ہیں غالباً چار یا پانچ دن ہوگئے ہیں اس نے مادہ نکالا ہے وائٹ کلر کا دودھیا مجھے کسی دوست نے یا سیانے نے یا ڈاکٹر ہے یا جو بھی ہے مسئلہ یہ ہے ادنان بھائی اس آدمی نے کسی سے پوچھا اس نے کہا جی وہ بچہ زائیں ہوگیا اب دیکھیں نا چار دن ہوگئے ہیں یعنی ہارمون خارج ہو رہے ہیں اور خارج ہوتے ہیں بکری پہلے کراس ہونے کے پہلے تاریں کرتی ہے وائٹ کلر کی اور وائٹ کلر کی تاریں کرتی ہے اور اس کی جو سو والی جگہ ہیں جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سیز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے علامت ایک تو یہ ہوتی ہے جب تاریں کرتی ہے بکری کراس ہوتی ہے جب کراس ہو جائے تو تین دن کے بعد بکری نے کانفرم ہونا آتا ہے اس کے کیا اس کیا عمل ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہرا اب جب نہیں ٹھہر تھا تو وہ وائٹ کلر کا پھوٹ نما جیسے دیں کا پھوٹ ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے اور اس کو نکال دیتی ہے جب وہ نکال دیتی ہے بکری کانفرم کراس ہو کے پریگنٹ ہو گئی یعنی کہ مور لگ گئی گی مور لگ گئی یہ پریگنٹ ہے بکری کانفرم ہو گئی اب جو بکری کانفرم ہو رہی ہے وہ غریب کہہ رہا ہے جو مجھے انہوں نے کہا جیس کا عمل کیا تین دن میں کیسا کون سا عمل ہے جو ٹھہر گیا سردیوں کی کھال لیں بنولا لیں کنک لیں چوکر لیں یہ ستاک رکھ لیں سردیوں میں اپنے جانوروں کو خشک ڈالتے ہیں یہ چنے کا چھلکا جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے دو پھاڑ جو ہوتا ہے نا دو پھاڑا وہ لے لیں چنوں کا چھلکا لے لیں کنک گندم چوکر ہے بنولا ہے کھال ہے پیوہ ہے اور ساتھ جو ہے نا اپنا گوارہ مل جائے یا کسی کو ادھر چکوال تلہ گنگ سیڈ پہ تو ٹانگری ہے ٹانگری ڈالتے ہیں لوگ مونگ فلی کی مونگ فلی کا بوسہ ڈال دیتے ہیں مونگی کا بوسہ مونگی کا بوسہ ڈال دیتے ہیں یہ بوسے بہت زیادہ آگئے ہیں خوشکو خوراک جانوروں کے لئے یہ اچھی چیز ہے یہ پروٹین بڑی ہے ان میں پروٹین ہے ان میں ہجی ارشد صاحب ہیں ان کی پٹ کو پی پی آر ہوئی وہ مر گئی اس کو اتنا پیار تھا پٹ کے ساتھ کہ وہ اچھا اچھا رونا شروع ہو گیا اس کی بیوی اس کے بچے اس کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہجی صاحب اتنے سال سعودیہ رہ کر آئے ہیں کہ کیوں یہ تو جانوارے فوت ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کی طرح اس کو پانا تھا اب میری بکری ہیں میرے بکری ہیں مجھے بہت پیارے ہیں میں بکریوں کے ساتھ بہت پیار ہے میرا پائی آمیر ادھر فارم پہ ہوتا ہے روزانہ ڈیلی رپورٹ لیتا ہوں دن میں بھی لیتا ہوں رات میں بھی لیتا ہوں پوچھتا ہوں مجھے پیار ہے ان کی خوراک ان کی دوائی ان کی سردی گرمی دوب چھاں کا خیال کرنا ہم پہ فرض ہے بکری رکھیں پھر اس سے پیار بھی کریں جونسی دلچائے نصر رکھیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم جی ہم تو مکھی چینی پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چوٹل مکھی چینی نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ مکھی چینی لیں آپ کو بیتل پسند دیں بیتل لیں شیری پسند دیں شیری لیں ناغری پسند دیں ناغری لیں بربری پسند دیں بربری لیں بیتل امبر سری مکھی چینی یہ چھے سٹینے ہیں بیتل کی جس کے جو وسائلیں وہ رکھیں ہم سب کا اعترام کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں بے شک سب کا اعترام عزت کرتے ہیں شوقین جتنے ہیں پاکستان پورے میں ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں وہ ہماری دیکھتے ہیں ہم کسی کے بارے غلط مشورہ اور غلط رہ نہیں رکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم قدر کرو عزت کرو اعترام کرو بڑے چھوٹے کا مشورہ تمہارے پاس امانہ دے بھائی ادنان میرے پاس سالوں سے لوگ رابطے کر رہے ہیں آئی سے نہیں سالوں سے میں نے آئی تک کسی کو نہیں کہا کہ تم میرے سے بکری لے لو آئی تک میں کسی کو نہیں کہا تم میرے سے پھٹورا لو کیوں نہیں کہتا مجھے نہیں ضرورت مجھے جو اللہ نے دیا ہے رزق اس پہ میں سبر کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں میرے جانوار چھ ماہ بعد سال بعد جب بھی سیل کرنا ہوتا ہے عزت سے سیل ہو جاتا ہے موقع پہ جانوار اس کا باڈی سکور فٹ ہے اس کی صحت بھی ٹھیک ہے تندرست ہے اس کا قادر بھی ٹھیک ہے دودھ میں بھی اچھی ہے گشت میں بھی اچھی ہے بچوں میں بھی اچھی ہے لینے والے کے لیے وہ سونا ہے بلکل ٹھیک ہے جی اب جو آدمی بڑی بکریاں بیچتے ہیں بڑے ریٹوں پہ بیچتے ہیں وہ ان کا بخت ہے وہ ہر آدمی کا اپنا بخت ہے ان کا اپنی قسمت ہے ٹھیک ہے جی ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا منشور یہ ہے ہم نے چینل پہ آپ کے جتنے لوگ ہیں کمنٹس بوکس میں بتا دیں گے پورے دنیا میں کسی کے ساتھ ہم نے سعودہ کیا ہے تو ہم نے کمنٹمنٹ پہ پورے اترے گیا ایک لمبر ہے کسی نے علاج کا پوچھا ہے رات دن بتایا ہے ہم نے سالوں سے بات کرتے اس لیے کرتے ہیں اللہ ہمارے ان جانوروں کے ذریعے اور کاروباروں میں برکت ڈالتا ہے تو ہمارے بچوں کا اللہ رزق دے رہا ہے کسی کی تکلیم میں ہم اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے رات کو کوئی میسج کرے دن کرے میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں دس ہی دوا سے ہزاروں لوگوں کے جانور بہتر ہوئے ہیں ان کی فراغ سے بہتر کی ہیں ان کو بتایا ہے فام ایسے بناو ایسے جانور خرید دو اس طریقے سے کام کرو ان کو فیدا ہو یہ ساری ویڈیو الحمدلہ ہم تقریبا کاری صاحب کی میں اللہ جھوٹنا بلواؤں تو پندرہ سے بیس ویڈیو میں بنا چکا ہوں صرف اپنے چینل میں میں نے پندرہ سے بیس ویڈیو بنائی ہے جس میں بیماریوں کا بکری خریدنے سے اور منڈیوں سے لینے کی بھی بتائیے ہر چیز بتائیے ہر چیز بتائیے فٹورہ لینا ہے تو دودھ جس نے اچھا پیا ہوگا وہ سروائز کرے گا قد کرے گا خوراک دینے یہ خوراک میں نے آپ کو بتا دیئے سردیوں کا انضام کر لیں دوا بتا دیئے پی پی آر اس وقت پی پی آر کی ویکسین کرانا بہت ضروری ہے یہ جتنے لوگ ان کو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے پی پی آر کی اسے پی پی آر ابھی کروائیں گے تو سردی جب آئے گی تو اٹیک کرے گی بیماری پی پی آر پہلے جسم میں رج جاتی ہے جب بکٹیریا جنم لے لیتا ہے نا اس کے بعد آپ ویکسین کرائیں گے تو پھر فیدہ نہیں ہوگا یہ نامہ اور دسوہ یہ کراسنگ کے مہنے ہیں ان مہنوں میں بکریاں جو کراس ہوں گی سردی جب ختم ہو جائے گی سردی ختم ہو رہی ہوں گی تو بکریاں بچے مارچ اپریل میں یعنی کہ بچے ڈیلیور کریں گے بچے ڈیلیور کریں گے بچے آپ کے آسانی سے بچ جائیں گے اور بکریاں اس مہنے میں کراس کرائیں اسی مہنے میں آپ ویکسین کرائیں ان لفظوں کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں میں ان دعا کے ساتھ کہ مولا پہ انتن پاک اپنے حبیب کے صدقے میری دعا ہے ادنان بھائی پوری دنیا میں عالم اسلام کے لئے آپ کے چینل کے لئے آپ کے بچوں کے لئے ادنان بھائی آپ کی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے جتنے چینل پہ آپ کے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ ان کے مال میں جان میں اولاد میں برکت دے اور ان کو عزت والی صحت والی تندرستی والی آفیت والی لمحی زندگی دے آمین اور مجھے بھی کسی کو میری ویڈیو دیکھ کے فیدہ ہو تو میرے لئے آپ ضرور دعا نماز میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے میرے لئے دعا کیا کریں میں انشاءاللہ ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے میں اس بکری کی خدمت کرتا روں گا انشاءاللہ اس کی خوراک اس کا علاج اس کے بارے ویڈیوز بناتا روں گا آمین اور ادنان بھئی آپ کی بھی خدمت کرتا روں گا آمین اور آپ بھی میرے لئے دعا کیا کریں بہت شکریہ اور ان لفظوں کے ساتھ سب کو میرا سلام اللہ